بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقتتم من لسانی افقہ قولی رب زدن علماء اب دیکھیں جب ہم لوگوں نے یہ سیکھ لیا پچھلی ویڈیو میں کہ مورب اور مبنی ہوتا کیا ہے کہ جن کا آخر تبدیل ہو جائے وہ مورب اور جن کا نہ ہو وہ مبنی ان شورٹ چھوٹے الفاظ میں آسان الفاظ میں اگر کہا جائے اور اسی زمن میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں زید بھائی والی پارٹی اور ہا اولائی والی پارٹی بھی دیکھ لی تھی کہ زید کی پارٹی چینج ہو رہی تھی اور ہا اولائی کہہ رہی تھی نہیں میں نہیں چینج ہو سکتی تو یہ مورب اور مبنی ہم نے دیکھ لیا تھا مثالوں کے ساتھ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ مورب اور مبنی آئے کہاں سے ہیں اور ان کا روٹ کیا ہے یہ مطلب نکلے کہاں سے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی مین جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مورب اور مبنی کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ یہ کلمہ ہی ہوتا ہے اور کلمہ کے دوسرے نام جو ہیں وہ مورب اور مبنی ہوگا یعنی ایک کلمہ جو ہے اس کو ہم مورب بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک کلمہ جو ہوگا اس کو ہم مبنی بھی کہہ سکتے ہیں ہاں ایک وقت میں ایک ہی کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کلمہ کو آپ مورب بھی کہہ رہے ہیں مبنی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اسم فیل حرف یا تو ظاہر سی بات ہے مورب ہو گا یا مبنی ہو گا اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی ہو گی کہ مثالوں میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ یا تو بھائی آخر تبدیل ہو گا یا پھر آخر تبدیل نہیں ہو گا اب ایک وقت میں دونوں چیزیں تو جوان نہیں ہو سکتی نا کہ ایک کا آخر بھی تبدیل ہو رہا اور نہیں بھی ہو رہا ہو تو اس وجہ سے کلمہ جو ہے نا وہ یا مورب ہو گا یا پھر مبنی ہو گا جب یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی اور یہ ک کلیئر ہو گیا اب ہم لوگ ایک دوسرا سوال جو ہے وہ اٹھنے والا اس کا جواب دیتے ہیں اور یہ جواب آپ لوگ خود دے سکتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ پڑھتے کیوں ہیں مورب اور مبنی پڑھا کیوں جاتا ہے اس کو کیوں پڑھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب جو دیکھیں نا مین مسئلہ ہوتا ہے جو ارابک کے سرینٹس ہیں ان کو جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سارے اراب پتہ ہوتے ہیں دیکھیں فائلن کے وزن پر جو ہوگا ہمیں پتہ ہے فائلن کے وزن پر جو پہلا ورڈ ہے اس کو پر زبر آئے گی ٹھیک ہے علف تو علف ہے اس کے علاوہ فائلن میں عین جو ہے اس کو پر زیر آ رہی ہے یہ سب پتہ ہے لیکن جو بدلتا ہے نا وہ آخر بدلتا ہے فائلن بھی ہو سکتا ہے قائمن کے وزن پر آپ نے دیکھا ہوگا قائمن قائمن اب یہ آ سکتا ہے مختلف انداز میں آ سکتا ہے تو نہ شروع بدلتا ہے نہ بیچ کا ورڈ بدلتا ہے ہے پنگا کس کو ہے آخری والا جو ورڈ ہوگا آخری والا جو حرف ہوگا مین مسئلہ اس کے ساتھ ہے وہ بدلتا ہے اب وہ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا پہلے تو اس کو سیکھ لینا کہ اگر وہ نہیں بدلتا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہمارا کہ وہ ہر حالت میں سیم رہے گا یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہمیں مبنی تنگ نہیں کرے گا کیونکہ مبنی تو ہر حالت میں کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبنی ہمیں تنگ نہیں کرے گا بلکہ بدلتا کون ہے مورب اور مورب جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز میں جو ہے وہ زید بھائی والی پارٹی جو ہے وہ بدلتی رہتی تھی تو بالکل اسی طرح جو زید بھائی والی پارٹی تھی یہ چونکہ بدلتی ہے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ اس کلمے کی کٹیگریز ہے تو اب جب ہم آگے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عربی عبارات کو جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کریں گے اس کو سیکھیں گے اس کو حل کریں گے اور آخر کے عرب کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا آئے گا تو اس وقت جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ مددگار ہوگا کہ بھائی یہ کلمہ مورب ہے یا مبنی اب ہوتا کیا ہے کہ جب جو انٹرمیڈیئٹ لیول کے سٹوڈنٹس ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ جب ہم آگے چارٹ پڑھتے ہیں جس میں سبب عرب حالت عرب وغیرہ پڑھایا جاتا ہے پورا چارٹ ہے اس کی مدد سے ہم لوگ اعراب لگاتے ہیں آخر پر کہ زبر آئے گا زیر آئے گا اور پھر اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں ایک چیز کی وجہ یہ مبتدہ ہے یہ یہ بن رہا ہے یہ وہ بن رہا ہے تو بارال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن صرف اتنی سی بات کہ آخر ہم بتاتے ہیں کس کی مدد سے چارٹ کی مدد سے اور اس کی وجوہات اور ان کے دلائل وغیرہ سب ہم اس چارٹ کی مدد سے بتاتے ہیں اب سوال کیا بیدا ہوتا ہے کہ اس چارٹ میں ہمیں جانا بھی ہے یا نہیں تو یاد رکھئے گا جو مورب ہوتے ہیں چونکہ ان کا آخر بدلتا ہے اس وجہ سے جو چارٹ کے اندر داخلہ ہوگا وہ صرف مورب کا ہوگا یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہمیں صرف مورب تلاش کرنا ہوتا ہے مبنی تو دیکھنا ہی نہیں ہوتا اور جب مبنی نہیں دیکھنا ہوتا تو بھائی پہلے یہ پتہ ہوگا کہ مورب مبنی کیا ہوتا ہے تب ہی تو چارٹ کے اندر جائیں گے تو اس وجہ سے یہ پہلے پڑھا دیا گیا کہ مورب اور مبنی کیا ہوتا ہے امید ہے اب آپ کو مقصد کلیر ہو گیا ہوگا کہ چونکہ ہمیں آخر جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اور آخر جو ہے وہ ہمارا مین ہوتا ہے کہ آخر کے اوپر کون سے عراب آئیں گے اس وجہ سے ہم لوگ مورب اور مبنی کو پڑھتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں ہم لوگ مین چیز کے اوپر آئیں گے اور وہ یہ ہے جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ کلمے کی دو قسمیں ہیں اور دو قسمیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں کس کس طرح ہم نے بنائی یہ تو پتہ لگ گیا لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لفظ زید بھائی والی پارٹی کا ہے یا یہ لفظ ہا اولائی والی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں سیکھیں گے